ان تمام قوانین اور قوائد کی لائبریڈیوں کو ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ کوئی چیز نہیں ہے فیصلِ مدھب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدت عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے کہ جو لوگ عبادتگاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسان ہی ملنے ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے بابری مسجد کا مسئلہ تھا لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے خود دلی کی جانے مسجد کا مسئلہ ہے احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے مطرہ ہے یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے لیکن اس وقت جس تیدی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیسرہ کرنے کی ذمہ داری جن کوٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادتگاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسان ہی مل رہی کانگریس کورنمنٹ کے زمانے میں سنی کیانوے کا قانون بنا تھا ہمیں اس کے اوپر بھی اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علمائی اس کیس کو لڑ رہی تھی اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وقین تھے ان کو سامنے لاکر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں یہ دلیل تھی سروے ہوا تھا سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھارے کو دیتے ہیں اس کی کوئی دلیل کوئی ثبوت کوئی شواہد نہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے آپ خود دنیا کو دیکھیں ملک کو دیکھیں اس فیصلے نے کہ ہم عقیدے کی عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھارے کو دیتے ہیں اس نے جو راستہ دکھلایا ہے اس راستے دکھلانے کے بعد خود پڑے ہیں مسائل کے اس مسجد کو بھی لو اس مسجد کو بھی لو اس مسجد کو بھی لو اس کے اوپر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے عقیدے کی بنیاد پر ہوں گے عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے تو ملک پہ دیتے جلے گا یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنے عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسجد کو لائے گی وہاں حقیقت اور ثبوت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت بھی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا تو ملک کیسے چڑے گا یہ ایک بات ہے سوچنے ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی عقلیت کا فرد ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ جین ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ عیسائی ہو کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا اگر مقابلے کے اندر تماؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت کے عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا سمجھدار اور بڑے بڑے وقلہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلہ نبابلی مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیچ ہو جائے گا تو پھر لوگ آپ پڑھاتے کس لی ہیں لائبرینیوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لی یہ رکھی ہوئے ہیں اگر لگا دیجئے یہی مسئلہ ہے یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا علمیاں ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے قانون کے اوپر نہیں میں اس کو بہت بڑا علمیاں سمجھتا ہوں اور یہ دعیہ ہے بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو سوچنا چاہیے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگوڑور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے کی ملک کو کدھر لے کرنے چاہنا ہے میں اس سے دادا اپنی افسوس کا کو یہ علیہ دیکھتا ہے مہت با شکریہ مانا میں آپ در پاس کروں گا ہر سمجھنا ہر سمجھنا